ہمارچل پردیش کے جیلہ چمبہ کی بات کی جائے تو ہمارچل پردیش کے جیلہ چمبہ میں دن پرتی دن چرس کے تذکر پکڑے جاتے ہیں انہی چرس تذکروں کے نکیل کسنے کے لیے چمبہ پولیس دوارہ و جیلہ چمبہ پرشاہسن دوارہ کئی طرح کے ابھیان چلائے جا رہے ہیں اپمنڈس تر کی بات کی جائے تو آج اپنڈل سنونی کے نایب تصحیل دار نوت کمار ٹرنڈن وہ ان کے ساتھ انہی پرشاہسنک ادھکاریوں و کرمچاریوں دوارہ سنونی مکھیالہ میں بھانگ اکھاڑو اور بھیان چلائے گیا نایب تصحیل دار نوت کمار ٹرنڈر نے جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ نشہ تذکروں پر نکیل کسنے کے لیے پرشاہسن کی اور سے یہ کڑے انتظام کیے جا رہے ہیں کئی بھیانیوں کے جریے لوگوں کو نشے کے پرتی جاگروپ کیا جا رہا ہے وہیں آج اوپر منڈل مکھیالہ زنونی میں بھانگ اکھاڑو بھیان چلایا گیا ہے تاکہ اوپ منڈل مکھیالہ کے اردگیت کہیں پر بھانگ کے پودے دکھائی نہ دے اور چر تذکروں کو بڑھاوہ نہ مل سکے اس بھیان کے تحر نایب تصحیل دار کے ساتھ تصحیل کر رہے لکہ سبھی کرمچاریوں اور پولیس کرمچاریوں نے بھاگ ریا آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ اوپیوک چمبہ دورہ جلت چمبہ کے سبھی کو عدیش دیئے گئے ہیں کہ چودہ جون سے تیس جون تک بھانگ اکھاڑو بھیان یوز طرح پر چلا جائے کہیں بھی بھانگ کے پودے نظر نہیں آنے چاہیے بتا دے کہ پنچاس طرح پر بھی اسی طرح کے بھیان یوز طرح پر چلا جا رہے ہیں کہ کوئی بھی پودا نظر نہ آئے بھانگ اکھاڑنے کے بعد پٹواری پرمان پتر دے گا کہیں بھانگ کے پودے نہیں ہیں اس کے بعد ہی ہر دن فوٹو کھیچ کر سانجا کی جائے گی یعنی بعد میں بھانگ کے پودے نظر آتے ہیں تو اس پر سکت کاروائی کی جائے گی اس افتر پر ادھک جانکاری دیتے ہوئے ونوت کبھار ٹنڈن نائب تصیلدار سنونی نے بتایا کہ بھانگ دورہ جو ہے آدھیج چاری کیے گئے ہیں کہ بھانگ کے جو کوئی بھی پودے جو ہے کئی بھی نظر نہیں آنے چاہیے اس کے لیے جو ہے پرشاہشن پولیس بل وہ سبھی کرمچاری مل کر جو ہے آج بھانگ اکھارنے کا بھیان چلائے ہوئے ہیں انہوں نے سبھی لوگوں سے بھی ایوان کیا ہے کہ وہ بھی اپنے گھروں کے آس پاس یا کئی بھی جو بھانگ کے پودے لگے ہوئے نظر آتے ہیں تو انہیں جڑ سے اکھار کر پھینک دی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نشہ کو بڑھاوہ نہیں دینا چاہیے اور یوہ جو آج نشہ کی گرفت میں آتے جا رہے ہیں انہیں نشہ سے دور رکھنے کے لیے ہم سبھی کو مل کر پریاس کرنا ہوگا اور سبھی کے پریاسوں کے ساتھ ہی جو ہے اس طرح کی بھیان چلائے جا رہے ہیں اور جو بھانگ اکھارو بھیان چلائے جا رہا ہے اس کے تحت لوگوں کو جو ہے جاگ رکھ کیا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے اپنے گھروں کے آس پاس کسی بھی طرح کی جو ہے بھانگ کو نہ اگنے دے اور بھانگ کو اگنے سے روکیں تاکہ جو ہے نشہ کی گرفت سے یوہوں کو بچایا جا سکے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یدی کوئی ویکتی آس پاس اپنے گھروں کے بھانگ کی کھیتی ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے قانونی کاروائی کی جائے گی اور سکت کاروائی عمل میں لائے جائے گی وہیں انہوں نے کہا اس میں اپایک مہدے کے نردیش مصور آج دنا چورت چھے دوزاری کیسے جلہ چمپا میں بھانگو انہوں نے پروگرام چلائے جا رہا ہے اکتہ عدیشوں کے انپالان میں ہم نے اپنے سٹاف سہیت کرے لے کے آس پاس بھانگو کھاڑی تو تھا کشتری کاریلے جیسے پٹوار کھانا اور کانگو بھون کے آس پاس بھی بھانگو کھاننے کے لیے سوندھر کانگو اور پٹواری کو نردیش کیا گیا ہے انہوں نے بھی اپنے کاریلے کے آس پاس بھانگو کھاڑ کر اس کے پچرے ہمیں سینڈ کی ہیں جیسے سر جو نشے کے تذکر ہوتے ہیں تو بطور پرساسنے کا دکاری آپ سر ان لوگوں کو کس طریقے سے جا گروہ کریں گے جیسے نشے کے پردی اس آب یہاں سے ایک تو نشہ تذکروں پر نکیل کر سی جائے گی کیونکہ انہیں اس پرکار کے کوئی بودھے نہیں ملے گیا ہمارے آس پاس اور میں سبھی نو جوان ساتھی اسے انرودھ کروں گا کہ نشے سے دور بھائیں اور اپنی دن چاہے اپنے آگے کی پڑھائی میں پڑھائی جاری رکھیں کوڑھائی جاری رکھیں جائے